نمسکار دوستو ہندی نیجو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یوتر پیدیس سے بہت زیادہ پریشان کرنے والی کچھ خبر آ رہی ہیں بہت زیادہ سرمشار کرنے والی خبر آ رہی ہے دراصل دوستو یوگی آدیت تینات جی نے اس کو لے کر کے بیدھان سبا میں اپنا رکھ بلکل صاف کر دیا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ لخناؤ کے گومتی نگر کی پہلی گھٹنا ہے جس میں بارس ہوئی تو بارس کا پانی پورے علاقے میں بھر گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو لوگ بھی نکل رہے تھے اپنی گاڑی سے بائک سے ان لوگوں کے اوپر وہاں کے کچھ لڑکے ہیں جو سہدے ہیں جن کو کہتے ہیں اس طرح کے لڑکے ان لوگوں سے جو نکلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بتمیجی کرنے لگے وہ جو پانی تھا گندہ اس کو اٹھا کر انہی لوگوں کے اوپر ڈالنے لگے جو لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو اس میں سے ایک کیس ایسا تھا کہ ایک وقتی اپنے ساتھ ایک یوتی کو لے کر جا رہا تھا اور یہ جو منچلے تھے لڑکے تھے انہوں نے اس گندے پانی کو ان لوگوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا پیچھے سے بائک کو کھیچنا اسٹارٹ کر دیا اور وہ جو لڑکی تھی وہ اسی پانی میں گر گئی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وہ بتمیجی کرنی شروع کر دی اچھا اس کا پھر ویڈیو بھی وائرل ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے ویڈیو بھی اس کا بنایا اور وہ وائرل ہوا اس کی وجہ سے پھر اسی ویڈیو سے پھر پولیس نے پہچان کرنی شروع کری کہ آخر وہ کون لوگ ہیں اور ان میں سے بتا دیں گی چار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس پر یوگی آدیتنات جی سدن کے اندر جو ابھی بدان سبا کا سطر چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سوچی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں تو اس میں سے انہوں نے بتایا کہ ایک پون یادوں ہیں دوسرا کے نام محمد عرباز ہے تو یہ دو نام تو یوگی جی نے لیے اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ سرکار کے لیے محلہ سرکشہ پراتھ مکتا ہے کہ سب سے پہلا دھیان انہیں محلہ سرکشہ پر ہی دینا ہے اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یہ سوہارد والے لوگ ہیں انہوں نے تنج کرتے ہوئے بولا یوگی عدد ناجین ہے کہ یہ سوہارد والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم سوہارد ایکسپریس چلائیں گے ٹرین چلائیں گے اور بولیٹ ٹرین چلائیں گے اب بولیٹ ٹرین چلانے کا مطلب آپ سمجھی سکتے ہیں دوستو اور بولیٹ ٹرین کا مطلب تو کچھ خاصی ہی ہوگا اور یہ جب انہوں نے بولا یوگی عدد ناجین ہے کہ بولیٹ ٹرین چلائیں گے اس کے بعد ان کے موہ سے ہسی بھی نکلی تھی مطلب وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے اس میں سے چار لوگ تو اب گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اور اس علاقے کی جو چوکی تھی وہاں کے سب ہی لوگوں کو یوگی عدد ناجین ہے سسپنٹ کر دیا ہے مطلب یہ ایک بڑی کاروائی ہے سوچیے پوری کی پوری جتنے پرسن تھے چوکی میں سب کے سب سسپنٹ اور یہ کاروائی بہت جروری ہے اس میں پراتھمی گروپ سے جو جو عدیکاری تھے جنہوں نے اس کی گھٹنا کو لکھا تھا اس میں لوگوں کو پر جو دھارہ لگائی گئی تھی یہ دھارہ دو سو بہتر لگائی گئی تھی دو سو بہتر یہ بولتی ہے کہ سنکرمال فیلہ ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ اب وہ یہ جو گھٹنا کری گئی ہے یہ ایک چھیڑ خانی ہے پوری طریقے سے غلط طریقے کا بیوہار کیا جا رہا ہے اس کو سنکرمال فیلانے والی دھارہ لگائی گئی ہے مطلب گمبھیرتہ دیکھئی پرشاشن کی پھر اس میں جب ڈائریکٹ انٹروین کیا یوگی عدیتنا جی نے تب اس کو مجبوطی کے ساتھ فیدھارائیں بدلی گئیں اور اب ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور لوگوں کی سوچی بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو سے پہچان کری جا رہی ہے اور لوگوں کو اوپر کاروائی کرنے کے تیاری میں ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ جو کام عدیتنا جی نے کیا ہے کام تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے ترند کاروائی کری لیکن یہ کام دراصل پولیس کو خود کرنا چاہیے مخمنطری کو اس میں انوال نہیں ہونا چاہیے اتنی ایفیکٹیو نیس کے ساتھ کام کرنا چاہیے پولیس کو لوگ مخمنطری چونتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ پولیس والا کام کریں وہ اچھا راج کو اچھے طریقے سے چلائیں اس لئے چونتے ہیں اب سوچیے یوگی عدیتنا جی کو اس پہ انوال ہونا پڑا تب وہ پولیس والیوں کو اوپر کاروائی ہوئی اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے انٹروین کرنے کے بعد پکڑے گئے ہیں یہ کافی شرمناک بھی ہے آخر پولیس کے اندر اتنی سیلف ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خود سممان میں کھڑے ہو سکیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے اور گھٹنا نہیں ہونے دی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے یہ تو دوستو لخنہو کی گھٹنا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ایک گھٹنا فیجہ آباد کی بھی ہے جس کو اب ایودھیا بولتے ہیں ایودھیا میں ایک بیقتی نے وہاں کی ایک بارہ ورس کی لڑکی کی ساتھ ریپ کیا پہلے پھر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر وہ لڑکی جب گروتی ہو گئی تب یہ معاملہ پورا کھلا اور وہ جو بیقتی جس نے ایسا کیا تھا یہ گندہ کام وہ بیقتی وہاں کے جو سانساد ہیں فیجہ آباد کے ایودھیا کے ایودھیا پرساد جی ان کا یہ قریبی ہے ان کا یہ راجنیتک سلاکار بھی ہے بہت ہی خاص ہے حالانکہ وہ جب بولنے آئے میڈیا کے سامنے تو انہوں نے انگلیس میں بول دیا آئی ڈونٹ نو لیکن جو فوٹو وائرل ہوئی ہیں اس بیقتی کی ان کے ساتھ تو وہ بتاتی کی کہ نہیں آئی ڈونٹ نو تو کھر مسلیڈ کر رہا ہے لوگوں کو there is something وہاں کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا سمن میں آتا ہے ایک تو دوستو یہ جو سماج وادی پارٹی کا مطلب یوگی آدیت ناج جی نے دو دن پہلے جو صدر میں بتایا تھا کہ سماج وادی پارٹی کے لوگوں سے ہی محلاؤں کو سب سے یادہ خطرہ ہے سماج وادی پارٹی کے جو لوگ ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو صحیح دیکھنا کو مل رہی ہے کہ سماج وادی پارٹی کے لوگ جو ہیں انہی سے خطرہ ہیں محلاؤں کو ایسا ہی آپ کو ایک اور خبر بتا دیں تیسری جو اور بھی زیادہ دردناک ہے یہ ہردوئی سے ہے ہردوئی میں ایک ادھی وقتہ کو ملب جان سے مار دیا گیا یہ سمجھ لیے اور جو مارنے والا وقتی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ سماج وادی پارٹی کا پور جلا دھیکش ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ گنڈا گردی جو اصلی ہوتی ہو سماج وادی پارٹی میں ہی ہوتی ہے اور اب جو گنڈا گردی ہو رہی ہے تو اس پر توریت کاریوائی کی جا رہی ہے یوگی آدیتناچ کی سرکار ایسا کام کر رہی ہے لیکن دوستو ایک چیز اور بھی سوٹنی چاہیے جب یوگی آدیتناچ جی اتنی کاریوائی کر رہے ہیں تب لوگوں کے اندر آپ کے لئے ڈر بیٹھ کیوں نہیں رہا ہے یہ ایک سوچنے والی بات ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کے لئے کچھ اور ایسے ہی اچھی اپ ڈیٹ آتی رہیں گی تو میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا دھنواد